حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لقب صدیق کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میراج شریف سے واپس لوٹے اور قریش مکہ کو اپنی میراج سے آگاہ کیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تغذیب کی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعی میراج کے بارے میں پتا چلا تو آپ نے فرمایا میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میراج پر جانے کی تصدیق کرتا ہوں چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی اس تصدیق کی وجہ سے آپ کو صدیق کا لقب عطا فرمایا ابن سعاد کی روایت میں ہے کہ جب میراج شریف میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی سیر کروائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ وسلم سے فرمایا کہ میری اس سیر کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا حضرت جبرائیل علیہ وسلم نے ارض کیا آپ کی تصدیق ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کریں گے کیونکہ وہ صدیق ہے امام نوعی رحمت اللہ علیہ نے حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت بیان کی ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب صدیق اس وجہ سے ہے کہ آپ ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے آپ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق میں جلدی کی اور آپ سے کبھی کوئی لغزش نہیں ہوئی اسی کے متعلق ہمیں چاہیے کہ ہم حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کریں